جی اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ایڈسنس سے ریلیٹڈ کے آپ ایڈسنس کا اپروول کس طرح لے سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور میں نے کس طرح اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایڈسنس کو اپروو کروایا تو اس میں اگر آپ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو آئیڈیا ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ایک ویب سائٹ تھی بسیکلی یہ کانفیدینشل ہی رہے گی میں ریویئل نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک ایفلیٹ ویب سائٹ ہے ایفلیٹ بلوگ ہے جو ایمازون کے اوپر رن کر رہے ہیں اور اس ویب سائٹ کی ایج تقریباً اڑائی سے تین ماہ کے قریب ہے ٹھیک ہے تو میں نے کچھ پوائنٹس جو نا وہ اپنی سکرین کے اوپر لکھ رکھے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں اس سے ریلیٹڈ ٹھیک ہے اس طرح اگر میں نہ لیتا تو خوش سکتا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ سکپ کر جاتا تو سب سے پہلے یہ جو ویب سائٹ تھی یہ ایک ایفلیٹ بلوگ ہے ٹھیک ہے اور اس کی ایج اڑائی ماہ ہے تقریباً اڑائی ماہ ہے اڑائی ماہ اس کی ایج ہے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر اراؤنڈ بیس آرٹیکلز پبلش کیے گئے ہیں دو ہزار سے لے کر سات ہزار برس تک اس کے اوپر جو انا وہ آرٹیکلز کا ورڈ کاؤنڈ ہے ٹھیک ہے وہ انفرمیشنل بھی یہ ہے وہ کمرشل بھی یہ ہے ٹھیک ہے تو وہ مکس اپ ہے اور جو کانٹنٹ ہے وہ بلکل یونیک ہے ہینڈ ریٹن ہے ٹھیک ہے اور کسی بھی قسم کا اس میں وہ سپون کانٹنٹ نہیں ہے ری رائٹ کانٹنٹ نہیں ہے اس طرح کا اس میں ایسا نہیں ہے چونکہ یہ ایک ایفلیٹ ویب سائٹ ہے تو اس لیے جو انا وہ اس میں ان سبی باتوں کا خیال لکھا گیا دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس ویب سائٹ کے اوپر ڈیلی ٹین سے فیفٹین ویزیٹرز جو انا وہ آرگینک آرہی تھے ٹھیک ہے تو یہ بھی ایڈسنس کے اندر جو انا ایک بڑی اہمیت کی چیز ہوتی ہے بڑی امپورٹن ہوتی ہے اور ایک موسٹ امپورٹن جو چیز ہے جو کسچن ہے میرا خیال ہے وہ کوئی نہ پوچھ سکتا ہے کومنٹس کے اندر اس ویب سائٹ کے اوپر ٹین کون سا تھا تو اس کے اوپر جو ٹین تھا وہ تھا سکیما کا جو پریمیم جو ٹین ہے وہ اس کے اوپر یوز کیا جا رہا تھا سکیما پرو ٹھیک ہے بہت لائٹ ویڈ ٹین ہے بہت فاسٹ بھی ہے ایسیو فرینلی بھی ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی سیمپل ہے اور میرا بہت ہی فیوریٹ ٹین ہے بہت ایزی ہے اس کو استعمال کرنا آسان ہے اور جناب اس میں اس ویب سائٹ کا جو ڈیزائن تھا وہ بہت ہی سیمپل تھا اور بہت ہی سادہ ہے اس میں ہیڈر فوٹر جوہنا وہ سائیڈ بار اور بہت ہی جوہنا وہ سیمپل لکھا گیا ٹھیک ہے اس میں کسی قسم کی وہ زیادہ جوہنا وہ نہیں کی گئی اتنی اس میں ایلیمنٹر کا استعمال نہیں کیا گیا بلکل لے آوٹ کو سیمپل لکھا گیا لینڈنگ پیج کو بہت سیمپل لکھا گیا ہوم پیج بلکل سیمپل ہے بہت ہی آہ ایزی ٹو نیوگیٹ ہے اور جناب اس میں آہ ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اس میں تمام پیجز بنائے گئے ہیں کانٹیکٹ کا آباؤٹ اس کا پرائیویسی پولیسی کا آہ ایفلیٹ ڈسکلائیمر کا ٹھیک ہے آہ ہوم کا تو یہ جو امپورٹنٹ پیجز ہوتے ہیں آہ ایڈسنس کے لیے وہ تمام کے تمام جانا وہ بنائے گئے ہیں اور اس میں ہیڈر اور فوٹر جناب وہ ڈیزائن کیا گیا ہے چونکہ وہ ایڈسنس کے لیے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر آپ ہیڈر فوٹر کو آگے بھی سے کرتے ہیں تو جناب وہ نہیں ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہیڈر آپ کا جناب پرپر ہونا چاہیے فوٹر آپ کو ہونا چاہیے ہیڈر مینز کہ آپ کی جناب وہ آہ کٹیگریز ہیں یا پیجیز ہیں وہ ایزی ٹو نیوگیٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے یوزر کے لیے پرپر جو آپ کے پیجیز ہیں وہ آہ فوٹر کے اندر بھی آ رہے ہوں ٹھیک ہے پرپر فوٹر آپ کا ہونا چاہیے اگر کسی تھیم کے اندر نہیں ہے تو آپ اس کو انسرٹ کر سکتے ہیں کسی پلانگین کے ذریعے تو آتے ہیں ذرا اب کنکلیجن کی طرف تو کنکلیجن میں جناب آہ ایڈسنس کے لیے کوئی اتنی یہ راکٹ سائنس نہیں ہے ایڈسنس کے لیے پروول لینا آہ بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے ایڈسنس کا پروول لینے کے لیے کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سین تو کوئی بڑی ہی جو آنا اس کے پیچھے سائنس نہیں ہے کہ بھئی نہیں ملے گا لیکن کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں اپلائے کرنے ہوتے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور ہمیں اپنی مائنڈ میں بھی رکھنے ہوتے ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ کی ویب سائٹ جو نا وہ تھوڑی سی پرانی ہونے چاہیے ڈومین آپ کی اٹلیسٹ دو مہینے آپ کی ویب سائٹ جو نا وہ پرانی ہونے چاہیے اور وہ دس پندرہ بیس جو نا وہ ویزیٹرز بھی ریسیو کر رہی ہو گوگل سے آرگینک ویزیٹرز بھی اس کے اوپر آ رہے ہو اور اس کے علاوہ ہاں کانٹنٹ کانٹنٹ جو نا وہ آپ کا اوریجنل ہونا چاہیے کوالٹی ہونے چاہیے اس میں سپون نہیں ہونا چاہیے ری رائٹ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے اسی کے اندر ورڈ کاؤنٹ بھی ضروری ہے آپ کے آرٹیکلز منیمم جو نا وہ 500 ورڈ تک ہونے چاہیے لیکن چونکہ یہ افلیٹ ویب سائٹ ہے تو اس کے اوپر جو ورڈ کاؤنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے وہ 7000 ورڈ تک بھی جا رہے ہیں تو اس لئے یہ چیز بہت important ہے ورڈ کاؤنٹ ٹھیک ہے 200-300 ورڈ حالانکہ کچھ لوگ کر لیتے ہیں لیکن نہیں یہ ریزنیبل نہیں ٹھیک ہے تو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر کم از کم پانچ آرٹیکل کے اوپر بھی لے لیتے ہیں دو آرٹیکل بھی لے لیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی ہو سکتا ہے چانسز ہیں کہ آپ کو ریجیکشن ہی ملے اور سب سے important چیز ہے کہ آپ نے جب بھی ایڈسنس کے لیے اپلائے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے fresh ڈیٹیلز کو استعمال کرنا آپ fresh ڈیٹیلز بوٹن ہے ہمیشہ fresh استعمال کریں ٹھیک ہے already جو استعمال ہو چکی ہیں ان کو استعمال نہ کریں چاہے وہ آپ کا نام ہے چاہے وہ آپ کا ایڈریس ہے ٹھیک ہے ہمیشہ کوئی رینڈم سا جو آنا وہ ڈیٹیلز نکال کے تو اس کو استعمال کریں اور اس کو اپلائے کر دیں ایڈیل آجائے گا آپ کی سائٹ ریڈی ہے ایڈز کے لئے ٹھیک ہے میں دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا اپنی سکرین کے اوپر لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈیل کے اندر کہ یہ اپرووڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو کوئی اتنا مشکل ہے ان سبھی چیزوں کو مائن میں رکھیں اگر آپ ویب سیٹ کے لئے ایڈسنس کو اپرووڈ دینا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اپلائے کریں انشاءاللہ آپ کو اپرووڈ مل جائے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے کچھ اور انفرمیشنل کانٹن کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال اللہ کی اللہ حافظ